دوستو نمسکار میں عجیب پترکار کیجری وال کو جیل سے سرکال چلانے کی منجوری دینے کی مانگ کے لیے ہائی کورٹ میں دائر کی جن ہی تھی آج کا آپ کو بتانا ہے اس کے پہلے بھی انہوں نے آج کا دائر کی تھی پچاس ہزار روپے جرمانہ ان کے اوپر کورٹ نے بولا تھا پچاس ہزار روپے جرمانہ اس کے وابزود بھی پھر یہ شروع ہو گئے کس کے لیے کہ کسی طرح سے یاچ کا دائر کیجئے اور پرمیشن لیجئے انہوں نے کیا کہا ہے اس میں یاچ کا میں جنہیت یاچ کا سی کاند پرسار نامک بیکت نے دائر کیے انہوں نے دلی سرکار کے کام کاج کے لیے کیجری وال کو دلی بیدان سبھا کے سرشتوں اور کیبنٹ منتیوک ساتھ ویڈیو کانفرینسنگ کے سبدا تتا ان سبھی سبدایں جیل کے اندر پورا بیوستہ کرنے کا تاکہ وہاں سے سرکار چلک رہے ہیں سبدا پردان کرنے کے نردیش دینے کی مانگ کی ہے ہائی کورٹ سے جنیت ہے میں آپ کو ان کے بھاریں بتا دوں یہ ماننی ہے کون اور ان کا کیا کام رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جو سری کاند پرسار جی ہیں انہوں کو سنیتا کیجری وال کتائی پسند نہیں کرتی ہے نمبر ایک دوسری بات ہے مال لینا جی بھی ان کو نہیں پسند کرتی ہے شورب بھردواز بھی نہیں لائک کرتے ہیں اور کسی بھی صورت میں راگو چڑھا نہیں کرتا ہے یہ اروند کیجری وال کے بہت خاص ہیں ان کے عصاروں پہ چلتے ہیں ایک یہ دوسرے بیوکمار جو جن کو بہت بڑھیا بنگلہ کیجری وال جی نے دے دیا تھا اپنا پی اے بنا رکھا تھا یہ کیجری وال کی اور سے دائر کی گئی چونکہ اب اس سمیہ کی استحت ہے سنیتا جی بھی چاہیتی ہے کہ ہم کو مکھ منتری پد مل جائے کیجری وال جی استیفہ دے کر ہم کو چارج دے دیں پرندو یہ دائر کرائی ہے کیجری وال جی نے اب کیا ہے آپ کو بتا دیں کیجری وال جی اکیس مار سے حراست میں ہے اور کیوں ہے سراب گھوٹالے پہ ان کی کارگو جانیاں کئی پکڑی گئیں اور ان کے ساتھی پکڑے گئے جیل میں بھیج دیئے گئے اور یہ لگاتار کوٹ سے بستے ہے دس سممن پہ جانبوچ کر کے گئے نہیں چونکہ یہ بچنا چاہے رہے جاتے کسی طرح سے یہ بچ جائیں اس گھوٹالے کیسے بچ جاتے ہیں ان کے سبھی ساتھی جیل میں سبھی پکڑے گئے سبھی جب یہ دس سممن نو میں نہیں گئے ہائی کوٹ کا ادھر آدیس تھا تب مجبوری بس ان کے لیے کوٹ سے بھی پرمیسن لی گئی تب جا کر کے ان کو پکڑا گیا پکڑ کے جیل بھیجا گیا جیل کوٹ نے بھیجا لیمان میں بھیجا اب یہ کیا چاہے رہے ہیں وہاں سے سرکار چلانا تیجی بال جی کو جب اکیس مارچ کو ہراسم لیا گیا تھا تو ان کو منی لاؤنڈنگ میں دل اور دلی اتپاس سلنیتی میں پرورتن کرنے کے لیے ایڈی نے باقاعدے ان کو گرپتار کیا تھا اس کے پہلے دس سمبن دیئے تھے اور یہ اس سمیں سپریم کورٹ جا رہے تھے جب ایڈی پہنچی تھی تو سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں ریوکسٹ کرا رہے تھے میری ابھی سن لی جائے پھر دوسرے دن میری ابھی سن لی جائے اس کے بعد کیا ہوا انہیں ایک اپریل کو نیائی خراسط میں بھیج دیا گیا باقاعدے ان کو ریمانڈ میں بھیجا گیا پھر ایک اپریل سے نیائی خراسط میں پھر جنہیت یاد ڈیلی سرکار کے کام کاج کے لیے کیجری وال کو دلی بیدھان سبا کے صدیصوں کیبنیٹ منتریوں کے ساتھ بیڈیو کانفرنسنگ کی شبدہ پیدان کرنے کا نردیش دینے کی مانگ کی اور یہ اس لیے کی ہے کہ اگر آپ اندر کاریلے نہیں تو ہم کو بیڈیو کانفرنسنگ کے جڑیے سب ہی لوگوں کو مطلب منتریوں کو عدکاریوں کو وہاں سے تاکہ ہرکا سکے اور جو سسٹم چل رہا تھا وہ چلتا رہا ہے اس لیے کیا اب آپ کو تا سی کے سکان پریسان نے ایچکا میں کہا رہا ہے دلی سرکار سرکار کی اوزناؤں سے دلی کے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور میڈیا کے ساتھ ساتھ کئی ان پریسٹس انسانوں نے بھی ان کی سرہینہ کی اب دیکھیں کتنی ٹیکنکل بات دلی سرکار کی اوزناؤں سے دلی کے لوگوں کو فائدہ ہوا اب میڈیا کے ساتھ ساتھ مطلب انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں یہاں کتنا بڑا آپ سمجھ لیجے سمجھ رہے ہوگے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بھارتی باہر جاتے ہیں بھارت کی بڑھائی کرتے ہیں وہاں کا میڈیا بھارت کی بڑھائی کرنا اور یہ اسی کو کہنے میڈیا کے ساتھ آج یہ پوزیشن ہے ان کی ارسٹنگ ہو گئی تو ہر آدمی کے ہر ایک بیکت کے آج کی دیکھ میں جو تھوڑا بہت پروگریسیب ہے اس کا کوئی رشتے دار کناڈا کوئی امریکہ یا کوئی بیٹن آج کل بہت لوگ ہیں خاصت سے پنجاب کے یا کیرل کے تمام لوگ یا ڈلی کے لوگوں کے لوگ بہار ہیں ان کو انہوں نے پہلے سے سیٹ کر کے سب ایک ڈراما کر کے ایک پروار کے چھے لوگوں دکھا دیا کہ وہاں پہ امریکہ میں دھرنا ہوا اسٹریلیاں کہیں کچھ نہیں ہوا سب ایک سو کروڑ سے اوپر بیسک میڈیا کو یہ اچھا بتانے اب اس کے بات سن لیجے ان کا کیا ہے کتنی خطرناک ہے لوگوں کو ساؤدھان ہونا چاہیے سیکان جی نے آنگے یاچکا میں کہا یاچکا کرتا نے میڈیا چینلوں کو کیجری وال کے اسٹیپے اور ڈلی میں راست پس ساسن لگانے سے سمبندید دباب بنانے اور سنسنی خیش سڑکیاں پرساریت کرنے سے روکنے کے نردیس دینے کی مانگ کی آپ دیکھیں کیجری بال جی جیل چلے گئے لسی جل گئی مگر ایٹھن نہیں گئی ایک کتنا بھدہ مجھا کھوڑا آپ جیل کے اندر سے میڈیا کو میں کلنا ہے اور میڈیا پر انکوز لگانے کی بات کرنا ہے سرکیاں اور سنسنی کے سرکیاں نہیں پرساریت کرنے کے لئے روکنے کا نردیس دینے کیا ہو گیا ہے یہ کیجری بال جی کو کیجری بال جی لسی جل گئی مگر ایٹھن نہیں گئی آپ وہاں سے میڈیا میں آپ کو بتانا ہوں نہیں کہنا چاہیے میڈیا کا سب سے بڑا دوسمن اگر ہندوستان میں کوئی ہوا تو کیجری بال نہیں کئی میڈیا کے لوگوں کی انہوں نے زندگی بڑھ بات کر دی ان کو فر سے عرص تک لانے والا سنتوز بھارتی تھا پتھرکار پتھکار لوگ ان کو لائیں پتھکار لوگ ان کو لائیں اور انہوں نے پتھکاروں کی کیا پوزیسن کی کسی کو بھی نہیں شاجیہ علمی ان کے لئے کتنی لڑی شاجیہ علمی کا انہوں نے کیا کیا باہر کر دیا سنتوز بھارتی نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا ہے سنتوز بھارتی جس کو بی پی سنگھ جیسا ٹائم مینیسٹر جن کے ہاتھ چوڑ کر کے بلائیا تھا سنتوز بھارتی کو تب بی پی سنگھ راجنیت میں آئے دیش کے پیدان منتری بنے اس سنتوز بھارتی کو بھی انہوں نے اور ایک چھوٹا سا پتھکار جو سنتوز بھارتی کے آنگے بہت چھوٹا تھا وہ ان کی بڑھائی کرلا پھر آپ کو بتانا انہوں نے کیا کیا شاجعہ علمی کے بات آستوز جی کا چاننی سوق سے ٹکٹ دی انہوں نے کبھی کسی کو اپنا سرنیم نہیں بتایا تھا انہوں نے ایک نیا نام شروع ہے آستوز گپتہ آستوز گپتہ ہر جگہ پوشٹر چھپوا دیئے آستوز جی کو اتنا زیادہ دکھ ہوا کہ آج دن تک اس بات کے دکھے تھے کہ لوگ ان کو جاتھی سے بلانے لگے جبکہ آستوز جی کے کبھی جات کی شیشو دیا پتھکار انہوں نے جندگی بڑھوات کر دی جیل بھیجوا دیا اب یہ پھر پتھکاروں کو جیل بھیجوانے کی یہ تمنہ رکھتے ہیں تو یہ غلط پہمی میں ہے کہ یہ خود جیل چلے گئے یہ خود جیل چل گئے انہوں نے تمام پتھکاروں کا جیوان بڑھوات کیا اور آپ کو بتانا ہے تمام لوگ لبیس کمار کو یہ بیک کرتے ہیں جب لبیس کمار مصیبت میں آئے تو یہ اپنے چھپچاپ اپنے کو بچانے میں لگے تمام پتھکار یہ ایک بار کیا کہہ رہے تھے ان کا اسٹرنگ سب جگہ پرساریت ہوا تھا پرنپریشون باچپی کا ایک پتھکار تھے پتھکار ہے اور پتھکار نہیں گے ان کو ٹیکس سے اتارنے والا یہ سخت تھا چونکہ اپنے من کے ساتھ سے یہ ایک ان کی ریکارڈنگ آئی تھی جس میں پرنپریشون ایسا کرنا یہ یہ والی لگا دینا یہ ہٹھا دینا یہ کر دینا یہ سب یہ اس طرح سے ڈیل کرنا چاہینا ہے اس طرح سے کئی پتھکاروں کو ٹیکس سے الگ کرنے پر ان کا ہاتھ رہا مگر دھیان نہیں دیا پرنپریشون باچپی جو ٹاپ پہ اس میں چل رہے تھے ان کو ٹیکس سے ہٹنا پڑا ٹیکس سے ہٹوانے والے یہ تھے آس تو جی کو ہٹوانے والے یہ تھے اور آپ کو بتلایا ہے کہ تمام پتھکاروں کو ٹیکس سے ہٹوا دینا ان کی پتھکارتہ کو ڈشٹرب کر دینا یہ بہت خطرناک چیز ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ کو بتانا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں پیٹ میں لات مت مالو پیٹ پر چھوڑا مت مالو پیٹ پر مالو انہوں نے پتھکاروں کے پیٹ پر آپ کو بتانا ہے وار کیا ہے پتھکاروں کو پیٹ پر بار کیا اور آپ کو بتلا دینا ہے کہ کسی اس نے ٹھیک ہی کہا تھا سیکس پیر کا بھی ایک لکھا ہوا تھا کہ جس پہ ایک راجہ تھا اس کے پتہ چلا اسی نے اس کے چاکو بھوگ دی تو اس نے کہا کہ تم بھی یہ ورڈ کی سب سے مسور ڈائیلاک بولا جاتا ہے تم بھی مطلب اسی کا جو سب سے خاص تھا اس نے وہ اس کے چھوڑا یہ کام رہا ان کا کہ رس سے جل گئی جیل سے ساری سب دھائیں مانگ رہے ہیں اور یہ آپ سمجھ لیجائے کہ ان کی یہ پوزیشن ہے انہوں نے یہ نہیں کہا پاکستان میں ٹوٹر ہو گیا بند ہو گیا اس کے لیے کچھ کہیں کوئی نیتہ انڈی گڑ بندن کا نہیں بولا پاکستان میں ٹوٹر بند ہو گیا اگر انڈیا میں ہو جاتا تو اب تک بوال کر دیتے ہیں اب تک بوال کر دیتے ہیں کہ یہ پاکستان نے گلت کیا یہ نہیں بولیں گا اگر انڈیا کر دے گا انڈیا ٹوٹر کیا تھا تو یہ انہی کوئی سب سےدہ تکلیپ ہو رہی تھی کہ جریبالین فیبلی آپ پارٹی کو اب آپ کو بتانا ہے کہ یہ میڈیا کے سب سے بڑے دشمن ہے اس کے علاوہ انہوں نے یاچکہ میں اکترگ رکھا ہے کہ میڈیا کا آچنا 2020 کے ڈلی بیدھان سبا چناؤں میں 62 سیٹوں کے بھاری بہومت سے نیوکت مکھمنتی ڈلی کے ناغرکوں جنتہ کے پرد بہت پوروہ گرہ پون ہے لوگتانتی پرکریہ میں استرچیپ کاللہ یاچکہ میں آنگیں مانگ کی گئی ہے کہ ڈلی بھاجہ پاس 10 بیڑین سسدیوہ کو ڈلی کے برطمان مکھمنتی کے اس تیفے کے لئے عوید طریقے سے بھرود یا بیان کے مادم سے کوئی بھی انچت دواب بنانے سے روکا جاننا چاہیے بپکش کو بھی روکیے اپنے آپ ان کو بھی بھاجہ پر نیتا کو اور کوٹ سے کہنا ہے آپ ان کو جنتہ کی عدالت میں جا کے آ رہیے آپ میڈیا کو بھی میڈیا اور ان سے بی جے پی سے کیا لے نام بی جے پی اپنا الگ ہے میڈیا اپنا ہے الگ نسپکچ ہے میڈیا کوئی راجنیتک پارٹی تو نہیں اس سے پہلے بھی دائر کی گئی تھی تین یاچکہ ہیں آپ کو بتا دیں اس کے پہلے کیجریوال کو ڈلی کے مکھمنتی پس سے ہٹانے کی ڈلی ہائی کون نے تین یاچکہ ہے دائر کی اچھ نیالے میں سرجی سنگھ یادو نے دائر کی تھی اور اس کے بعد بشنو گپتہ نامک بیکت دولہ دائر یاچکہ پر بچار کرنے سے انکار کر دیا تھے اس کے بعد عام آدمی پارٹی کے بدھائک سندیپ کمان نے میڈیا میں آپ کو بتا رہا ہوں میڈیا کا جو جس نے بھی میڈیا سے کیا وہ برباد ہو گیا برباد ہو گیا انیس سو ستتر میں اندرہ گانڈی نے میڈیا پتمل لگایا یوپی بیہار کہیں بھی ایک بھی سین نہیں ملی ایک بھی سین بی جے پی نے رام مندل والے اس میں جس میں کلیانر سنگھا وہ تھا تو آپ کو بتانے بی جے پی نے میڈیا پہ وہ کیا بی جے پی پی پھر آئی نہیں تھی اتر پیدیس میں بھی نہیں آئی تھی سینٹرل پہ نہیں آئی تھی آپ کو بتانے جس بھی پارٹی نے لالو کا یہ ہی تھا جب بھی کوئی جیل جات میڈیا نے صرف یہ کیا ہے کہ آپ سراک گھوٹالے پہ آپ کے منتری انوال تو میڈیا نے خبر دی آپ ان سے ناراض ہیں اب انہی کے بل پہ آئیں یہ آپ کو بتانے بیناس کالے بپریت بودھے اور آپ کو بتانے اس جن ہی تھی آج کا سے ان کا پتن نہیں یہ آپ کو بتانے ارس سے فرس میں آگا ہے اور فر سے یہ جمین میں جا رہے ہیں اور میڈیا کے اس میں بے بجائے میڈیا کو بدنا جو خود بدنام ہے جس کے سارے منتری جیل میں میڈیا کے اوپر بین لگوانے کی بات کرنا میڈیا پہ صدار کرنے کی بات کرنا دوستو نمسکار میں عجی پترکار